کچھ رہسے ایسے ہوتے ہیں جن کے کھلنے کا انتظار صدیہ کرتی ہیں کیونکہ یہ رہسے بڑے قیمتی ہوتے ہیں مہاکال کی نگری اجین میں بھی ایک قیمتی رہسے پچھلے دھائی سو سال سے ایک باوری میں کہہ دیں اس رہسے کو سلجانے کی کوشش میں ہزاروں جانے جا چکی لیکن اب تک کوئی بھی اس رہسے کی تہہ تک نہیں پہنچ پایا کیونکہ یہ رہسے ایک ایسے تالے میں بند ہے جس کی چابی ہی نہیں جو اس رہسے کو کھولے گا اسے اتنا بڑا خزانہ ملے گا کہ اس کی ساتھ پیڑیاں اس راجہ کی طرح جیون بتائیں گی جس کا یہ خزانہ ہے لیکن دھائی سو سال تک کوئی اس خزانے کی تراش کیوں نہیں کروایا اس رہسے کو سلجانے کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس باوری کی بھول بھولیا میں جہاں پر یہ خزانہ صدیوں سے سرکشت ہے قریب تین سو سال پرانی اس باوری کے ایک تئی رہ سے یہاں پر جو ریاست کال کے دوران خزانے دبے ہوئے تھے اور خزانوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس باوری میں کئی ایسی جگہ تھی جہاں پر اس خزانے کو بند کر دیا جاتا تھا یہاں پر ایسے کئی خوفیا راستے ہیں جہاں پر اگر داخل ہوا جائے تو ایک بار جانے کے بعد وہاں سے لوٹنے کا راستہ نہیں ہوتا تھا خزانے یہاں پر کڑے ہوئے تو اس کی تلاش ابھی بھی لوگوں کو لگوک لگی ہے اور وہ ابھی بھی پوری نہیں ہو پائی ہے رہ سے بنا ہوا ہے اجین زلے کا باہت پور علاقہ جہاں پر موجود ہے دھائیسو سال پرانا وہ رہ سے ہے جسے سلجھانے والے کو اتنی بے شمار دولت مل سکتی ہے کہ اس کی پیڑیاں بھی راجہ مہاراجہ کی طرح جیون مٹائیں گے یہ رہ سے ہے ایک خزانے والی باوڑی کا رہ سے ایک ایسا خزانہ جس پر صدیوں سے رہیسے کا تعلہ لگا ہے لیکن اسے کھوڑنے کے جا بھی کسی کے پاس نہیں اور اسی لیے بڑے خزانے کے رہیسے کو اپنے اندر سمیٹے اس باوڑی کو تعلہ کچی کی باوڑی کہا جاتا ہے آج زی نیوز اس میں جبے بے شمار خزانے کے رہیسے کا پتہ لگانے باوڑی کے اندر سب سے بڑے بششنگیوں کے ساتھ جا رہا ہے آج زی نیوز اس باوڑی کے ہر کونے میں جائے گا جہاں رہیسےوں کے تعلے کی چاہ بھی مل سکتی ہے یہاں ایک ایسا خزانہ ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے اس کے اور بھی کئی سارے رہ سے ہیں یہاں سے کئی سارے خوفیا رہ سے جاتے ہیں سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ گزیٹیر میں بھی اس باوڑی کا نام تالا کچھی کی باوڑی ہے یعنی اس باوڑی کے اندر ایسے کئی سارے راستے ہیں جہاں ایک بار اگر داخل ہوا جائے تو پھر لوٹ کر واپس نہیں آیا جا سکتا آئیے آج ہم آپ کو دکھائیں گے اس باوڑی کی ایک ایک حقیقت اس باوڑی پر راستہ بھٹکنے کا مطلب ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو جانا لیکن زینیوز اس کے رہ سے سے پردہ اٹھانے کے لیے اس کے ہر ایک کوڑے تک پہنچا اور باوڑی کے اندر جا کر ہمیں ایسا محسوس ہوا یہاں واقعی کچھ انسلجے رہ سے موجود ہے قریب 300 سال پرانی اس باوڑی کے کئی رہ سے ہیں اس وقت ہم باوڑی کے دوسرے منجل پہ ہیں دراصل یہ باوڑی زمین کے بھیتر تین منجل تک ہے اور یہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ ہولکر ونش کے جو ریاست تھی وادی راجہ کی یہ ریاست تھی اور یہاں پر کئی سالوں تک کنہوں نے شاشن کیا یہاں پر جو ریاست کال کے دوران خجانے دبے ہوئے تھے اور خجانوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس باوڑی میں کئی ایسی جگہ تھی جہاں پر اس خجانے کو بند کر دیا جاتا تھا باوڑی کی دیواروں سیڑھیوں پانی جس طرف نظر جا رہی تھی لگ رہا تھا کیا خجانہ یہاں پر ملے گا لیکن اس خجانے کے رہشیوں کو سبججے سے پہلے آپ کو جانا ہوگا آخرکار اس باوڑی میں اتنا بڑا خزانہ آیا کہاں سے جس خزانے کے لیے ہزاروں کا خون بہا اس باوڑی پر سب سے بڑا حملہ ہوا انگریزوں اور راجاؤں کے بیت جنگ کی تلوارے کھج گئیں اس باوڑی میں خزانہ رکھنے کی شروعات بھی صدیوں پہلے چھوئے جب مراتھوں نے اس باوڑی کو باک شاشکوں کو اپہار کے طور پر دیا مہاراتھوں نے جب سب سے پہلے باک شاشکوں کو یہ مہتپور جاگیری میں دیا اور ان کو یہاں کے راجہ کہلا آنا لگے وہ راجہ کی اپا دی دی تو ان شاشکوں نے اپنا خزانہ رکھنے کے لیے اور سرک شاہ کی درشتی سے ایک مہترپور نے اس اس طرح کو ڈونڈا تھا اور اس میں وہ رہتے بھی تھے گیشٹالٹائب بھی اس کا کام باک شاشکوں نے اس باوڑی کا استعمال خزانہ چھپانے کے لیے کیا اس کے بعد راجہوں نے اپنی ٹکسال بھی یہی پر لگا دی اس دور میں اس باوڑی کی سرکشہ ابھوت پورو ہوا کرتی تھی باوڑی کی نیچے گپتے حصوں میں خزانے کو چھپایا گیا تھا باوڑی کی نیچے کا حصہ ابھی بھی کھوکلا ہے اور اس کے راستوں کو کرتریم طریقوں سے بند کیا گیا ہے باک شاشک نے یہاں پر خزانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہتھیاروں کا گودام بھی بنایا سونا چاندی ہیرے جوہرات سب کو باوڑی میں چھپائے گیا راجہ لٹیروں سے زبط کیا گیا دھن بھی یہیں پر اکھا کرتے تھے پورا کمتی سامان ہیرے جوہرات موتی سکھے سونا اور چاندی اس باوڑی کے تہکانوں میں چھپاکے رکھتے تھے وہ ایک رہسے میں تہکانے تھے تو سب لوگوں میں یہ بات پرچھتی تھی کہ یہ کہاں جا رہا ہے سکھے یہ ٹیکس کہا جا رہا ہے یہ ہیرے جوہرات جبتے کہاں جا رہا ہے یا جو لٹوں سے مال برا مد ہوا ہے یا گڑا ہوتھن ملائے کہاں جا رہا ہے کہ تعلق کچھی کی باوڑی میں جا رہا ہے خزانے کو سرشت رکھنے کے لیے ہی اس باوڑی کو اتنا رہسے میں بنایا گیا کہ کوئی آم آدمی یہاں پر آنے کے بعد گم ہو جاتا ہے اس باوڑی میں آج بھی ایسے کئی رہسے میں ہی راستے ہیں جن میں قدم رکھنے والا کہاں پر نکلے گا کسی کو کچھ بتا نہیں خزانے اور ہتھیاروں کو رکھنے والی باوڑی سے راجہ کے محل کا راستہ بھی بنایا گیا تھا راجہ زیادہ تر وقت خزانے والی باوڑی میں ہی بیتاتے تھے اور یدھ کے وقت بھی یہ راستے راجہ کے کام آئے اور جب یہاں سے پلائن کیا راجہ نے تو وہ سیدھا کلے میں اس گھوٹر آستے کے ماتھیم سے گیا تھا کنٹو بعد میں یہ سب پورا تحسلہ سو گیا یہاں توپ کے گولے چلے یا لڑائیاں ہوئی ہیں باوڑی کا خزانہ ہی راجہ کے لیے مطیبت کا سبب بھی بنا انگریزوں کو بھی اس خزانے کی خبر ملی اس کے بعد 1817 میں انگریزوں نے باوڑی پر بڑا حملہ بولا یدھ میں بیچ وڈکت پاتھ ہوا خزانے والی باوڑی کو بچانے کے لیے راجہ نے بھی سنگرش کیا تب یہاں پر چھ ہزار سے زیادہ لاشے گری تھے باوڑی یودھو کا کنٹر اس لیے بن گئی تھی کہ انگریزوں کو شنکہ تھی کہ اسی میں دودھان دولت ہے اسی میں خزانہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہتھیار ہو اور سب سے بڑی اس یودھو کی بات تھی اسی کا 1817 کا جو یودھو ہوا تھا پہلی بار بھارت وش میں انگریزوں نے اس میں راکٹ کا اپیوک کر رہا تھا تو اس باوڑی پر راکٹ بھی گرائے گئے تھے باوڑی پر انگریزوں کا قبضہ تو ہو گیا لیکن تمام کوچشوں کے باوجود انگریز باوڑی سے خزانہ نہیں تراش کرتا رہ سمائی باوڑی کے خزانے والی مسٹر کو سلجھانے کے لیے یا پھر کہیں خزانے کو لوٹنے کے لیے انگریزوں نے بھی بہت کوشش کی تھے خزانے کی لالچ میں انگریزوں نے خدائی بھی کروائی پر باوڑی کا رہ سے سلجھانے کی کوشش میں گورے پھیل ہو گئے انگریزوں کو نہ تو خزانہ ملا اور نہ ہی باوڑی میں بنے راستوں کی بھول بھلیا کو سلجھا پائے سورو میں دو تین راستے بنے ہیں دو ادھر ہے تین ادھر ہے سگر اور اندر جاگے نہیں کہ بہت سارا راستے ہیں بس یہ پتا آپ نے ہوئے کبھی آپ نے سنا اس کے بارے میں کہ وہ راستے کہا جاتے ہیں کچھ آپ کے پتا جی نے ان کے پتا جی نے کچھ کس سے سنایا تھا وہ سنا ہے کہ ایک تو راستہ اور کیلے میں کہا ہے یہ سنا ہے بس اور باقی نہیں دیکھ رہا ہے یہ سنا ہے تو ان راستوں کو بعد میں بند کر دیا گیا ہاں بعد میں باہر سے بند کر دیا اجین میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے آج بھی اس رہسیمائی باوڑی میں راجاؤں کا ڈھیل سارا خزانہ موجود ہے انگریزوں کے جانے کے بعد جب دیش آزاد ہوا تو کئی لوگوں نے یہاں پر آ کر خزانہ تراش کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی اس خزانے کی مسٹری کو سلجھا نہیں پایا یہاں لوگوں کو ابھی بھی ایسا لگتا ہے جیسا پوروک انسار کہا جاتا تھا کہ خزانے یہاں پر گڑے ہوئے ہیں اور یہ ہے تو اس کی تلاش ابھی بھی لوگوں کو لگی ہے اور وہ ابھی بھی پوری نہیں ہو پائی ہے رہسی بنا ہوا ہے تعلق کنجی کی اس باوڑی میں کئی رہسیمائی راستے بھی بنے ہوئے ہیں یہ راستے کہا جاتے ہیں آج تک اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگا پایا ان راستوں کو لے کر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان راستوں میں ایک بار داخین ہو جاتا ہے تو پھر اس کا لوٹ کرانا نہ ممکن ہے سالوں پہلے کئی لوگ ان راستوں کے سہارے آگے بڑھیں لیکن وہ کبھی باپس لوٹ کر نہیں آئے کہا جاتا ہے اس باوڑی میں راستوں کا ایسا جال بنا ہوا ہے جس میں جو بھی جاتا ہے پس جاتا ہے اور وہ کبھی اس سے نکل نہیں پاتا کبھی جانے کی کوشش کی ڈر لگتا ہے میں ڈر لگتا ہے سالی باوڑی میں خود نہیں جاتا اندر اب تک اندر نہیں گیا میں باوڑی کے اندر کیونکہ اندر جانے کے بعد میں آتے نہیں تھے وہاپس لوگو آگے کیونکہ ان کو راستہ کا پتہ نہیں کان پہ جانا ہے کان پہ نہیں جانا ہے اپنے کو اپن کان سا یہ ہی نہیں بتانی ان کو کیونکہ لائٹ وگیرہ تو ہینے اندر پورا اندار ہے رہتا ہے اس کی کران سب جب کئی لوگ باوڑیوں میں گائب ہونے لگے تو سرکار نے یہاں کے راستوں کو بند کروا دیا یعنی اگر یہاں کے راستے کسی شاہی خزانے کی طرف جاتے ہیں تو اب کوئی چاہ کر بھی اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتا Zee Media کے ٹیم نے بھی اس باوڑی میں کئی راستوں کو تلاش کیا وہ راستے کہا جاتے ہیں کس جگہ تک پہنچتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کی لیکن ہر راستے میں کوئی نہ کوئی دیوار موجود باوڑی میں زمین کے بھیتر ہم تیسری منجل کے نیچے ہیں یعنی زمین سے تین مالا بھیتر اور ہم نے کوشش کی کہ آخر کار یہ راستے جاتے کہاں ہیں لیکن سرکشہ کارڑوں کے چلتے ہم اور اندر تک نہیں جا پائے کیونکہ یہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ جو بھی ایک بار اندر جاتا ہے وہ باہر لوڑ کر نہیں آتا ظاہر طور پر ہم نے دھکی کاٹ کی اندر ہی گئے لیکن آگے صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اس وجہ سے ہم لوڑ کر یہاں آئے ہیں اور اب ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے اس باوڑی کے اور بھی کیا کچھ راج گہ رہے ہیں تالا کنجی کی باوڑی کی سرشہ کے لیے اور دشمنوں کو بھرم میں ڈالنے کے لیے مہیت پور کے پاس ایک اور باوڑی بھی بنائے گئی تھی اس باوڑی کو بھی تالا کنجی کی باوڑی کی طرح بنایا گیا تھا اسے اس لیے بنائے گیا تھا تاکہ باہری دشمنوں کو معلوم نہ چلے کہ کون سی باوڑی میں خزانہ اور ہتھیاروں کو چوبا کے رکھا گیا ہے باوڑی کا اتحاس جاننے اور سمجھنے والے بتاتے ہیں اکثر دشمنوں کو بھرم میں ڈالنے کے لیے بھول بھولیا تیار کی جاتی تھی شتروں کو بھرمیت کرنے کے لیے جس باوڑی کو ہم نے دیکھا اس کے اندر خزانہ چھپا ہے اور اس کی سوچنا پا کر کے اگر دشمن کے لوگ حملہ کرنے کے لیے آئیں تو وہ بھرمیت ہو اسے اس پرکار کی اس کے سمانتر ایسی کسی باوڑیوں کا نرمان یہاں پر بھی کیا گیا تھا اور اس کا مکھے ادش ہے ہی تھا کہ اس سمجھ شتروں کے آکرمن سے مغلوں کے آکرمن مغلوں کے بعد انگریجوں کے آکرمن ان سب سے بچانے کے لیے اس دھرور کو بچانے کے لیے یہ دھرور یہاں لگا دی باوڑی کا انڈرگراؤن راستہ کہاں تک جاتا ہے اس کے مستری سلجھانے کے لیے ہم نے ان لوگوں سے بھی بات کی جو اس باوڑی سے اپنا پرانا رشتہ بتاتے ہیں انہوں نے بھی خزانے کی باتیں سنی ہیں لیکن راستے کا سوال آتے ہی وہ بھی کوئی جواب نہیں دے پاتے ہیں پوروڑ جو بتاتے آئے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے دیکھا ہے اس وقت جب بھی کیلے پہ حملہ ہوتا تھا یا یدھ ہوتے تھے تو اس وقت جو کھجانا یا ہتیار یا جو مہتپونڈ سامگری جو چیزیں تھیں ان کو سرکشت رکھنے کے لیے ان باوڑی کے ہی سروپ میں ایک اور باوڑی کا یہ نرمان کیا گیا اور اسی باوڑی میں جب یا کیلے پہ کوئی حملہ ہوتا تھا تو وہ ہتیار راشکوش یہ جو انہیں کو ساماننے کے لیے والی باوڑی ہے اور یہ آج بھی آپ کے سامنے باوڑی سرکشت ہے اتحاس کا اجین کے لوگ اس تھانیے لوگ کتھائیں اور کس سے کہانیوں میں خزانے کا ذکر ہوتا ہے کیا اس سے پہلے جن لوگوں نے خزانہ تلاش کرنے کی کوشش کی انہیں کو اس سفلتہ ملی اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا پر سب ہی مانتے ہیں بابڑی میں خزانہ ضرور کہیں چھپا ہوا ہے سیکڑوں ورش بیٹنے کے بعد بھی نہ تو سرکار نے کبھی خزانہ تلاش کرنے کی کوشش کی نہ ہی لوگ اس کا پتہ لگا پر ایسا لگتا ہے بابڑی میں خزانے کی مستری ہمیشہ مستری ہی رہ گی تالہ کونچی کی بابڑی کو تالہ کونچی کی بابڑی کیوں کہا جاتا ہے یہ تو ہم نے یہاں آکر جان لیا کیونکہ یہاں تالے تو جڑے ہیں مگر اس کی کونچی نہیں ہے اور یہ صرف کیوندنتیاں نہیں ہے بلکہ پرامانک طور پر گزیٹیرز میں بھی شامیل ہے اور اتحاس میں بھی کئی جگہ درج ہے ظاہر طور پر یہاں کئی ایسے سوال ہیں جن کے جواب ابھی بھی موجود نہیں ہے کیمروین منیش مکھر کے ساتھ پشپندوید زی میڈیا مہیتپور اجید زی نیرز